بیہار بھٹ کا میٹریک انٹر کا ڈمی ایڈمیٹ کارڈ جاری ہو چکا ہے لیکن ڈمی ایڈمیٹ کارڈ میں کئی طرح کی گلتیاں بچوں کو نجر آ رہی ہے جیسے کہ یہاں پر جو بی اے سی بھی یونک آئیڈی ہونا چاہیے وہ ادھکتر چھاتروں کے ڈمی ایڈمیٹ کارڈ میں نہیں ہے اور اگر کسی کے ڈمی ایڈمیٹ کارڈ میں یہاں بی اے سی بھی یونک آئیڈی لکھا ہوا ہے تو اس کے سامنے یونک آئیڈی نہیں ہے برت بھی نہیں ہے تو ان چیزوں میں اگر سدھار کرنا ہوگا تو کیا کرنا ہوگا سبجیکٹ کی بات کریں تو سبجیکٹ بھی یہاں پر انیوارج بھاسا ویسائے میں جو دو ہونا چاہیے وہاں پر ایک سبجیکٹ کو ڈال دیا گیا ہے اور ویکلپک ویسائے میں جہاں تین ہونا چاہیے وہاں پر دو ویسائے ڈالے گیا ہیں اترکت ویسائے میں یا تو ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو اس کو ویکلپک میں یعنی کہ آپشنل والے میں ڈال دیا گیا ہے تو ان ساری پرستیدیوں میں کیا کریں گے سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا جو dummy admit card ہے انٹر کا download نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ تھوڑا سا جو website ہے جو portal ابھی develop کیا گیا ہے اس میں کافی کچھ کمیاں ہیں کئی سارے technical fault ہیں جس کی وجہ سے یہ server کافی problem میں چل رہا ہے تو try کرتے رہے ہیں آپ کا download ضرور ہو جائے گا اور اگر download پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ ہمارے whatsapp number پر یعنی کہ screen پر جو number دکھایا جائے رہا اس number پر اپنا detail یا پھر registration card کا photo تو جو ہے whatsapp کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد آپ کو آپ کا dummy admit card آپ کو واپس اسی whatsapp میں pdf format میں بھیل دوں لیکن اس کے لئے مجھے تھوڑا سا time دینا ہوگا آپ کو تاکہ میں سمعہ نکال کر کے آپ کا dummy admit card download کر کے آپ کو بھیل سکوں اب رہی بات کی یہ جو یہاں پر بی اے سی بھی unique id نہیں آرہا اس کے لئے کیا کرنا ہوگا تو دیکھیں یہ آپ کی گلتی نہیں ہے یہ بیہار بوڑ کا technical fault ہے جس کی وجہ سے یہاں پر show نہیں ہو رہا ہے تو unique id show کرے یا نہ کرے اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو چپ چپ اپنا dummy admit card download کر کے باقی detail کو دیکھ لینا ہے اگر unique id show نہ بھی کرے تو اس سے آپ کو کوئی problem نہیں ہے اب رہی بات کی photo کے نیچے signature نہیں ہے یا اس میں date of birth نہیں ہے یا اس میں category نہیں ہے تو dummy admit card میں ان تین چیزوں کو صدھارنے کے لئے کیا کرنا ہوگا تو اس کے لئے آپ اپنا original registration card اٹھائیے اور اس میں دیکھئے کہ اس میں یہ تین چیزیں یعنی کہ signature صحیح تھا کی نہیں category صحیح تھا کی نہیں اور date of birth صحیح تھا کی نہیں اگر صحیح تھا تو پھر اس میں بھی صحیح ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے لیکن اگر original registration card میں گلتی تھا تو ایک بار جب آپ چودھار کرنے کے لئے college جائیں گے تو کیا کرنا ہے آپ کو کہ اپنے dummy admit card کا photocopy جو دیں گے اس photocopy میں ہی آپ کو اپنا date of birth صحیح کر کے لکھ دینا ہے یا پھر category صحیح کر کے لکھ دینا ہے اور ساتھی ساتھ جمع کرتے وقت اپنے school college میں جمع کرتے وقت اپنے school college کے teacher کو خاص طور سے بتا دنا ہے کہ ہاں سر میرا category غلط تھا یا پھر میرا date of birth بھی غلط تھا یا میرا signature غلط تھا اس کو بھی change کر دیا جائے تو ان چیزوں کے لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بلکل نہیں ہے آپ کا صدھار ابھی بھی ہو سکتا چاہے اس میں show کرے یا نہ کرے اب رہی بات subject کی یہاں پر جو انیوار جو بھاسا ویسائے میں تین subject ڈال دیئے گئے ہیں یعنی کہ یہ history جو یہاں ہونا چاہے تھا geography والے column میں ہونا چاہے تھا وہ ڈال دیا گیا ہے language میں اور اترکت والا ڈال دیا گیا ہے ویکلپک میں یعنی کہ یہاں پر ڈال دیا گیا ہے تو یہ بھی بیہار بورٹ کا technical fault ہے subject جو ہیں جہاں پر show ہونا چاہے تھا وہاں پر show نہیں ہو رہا ہے تو اس میں آپ دھیان یہ دیجئے کہ جو language subject ہے language subject میں first والے دو صحیح ہیں کی نہیں اور اس کے بعد جو تیسرا جو ہے یہ اس کو مانیے کہ آپ کا ویکلپک ویسائے کا پہلا subject ہے یعنی اس کے اوپر ہونا چاہے تھا یہاں پر ہونا چاہے تھا اور اس کے حساب سے یہاں جو نیچے کھالی ہے مطلب اس نے اترکت ویسائے نہیں لیا اگر اترکت ویسائے یہاں پر لیا جاتا تو وہ آ جاتا یہاں نیچے یعنی اس کے نیچے تو اس طرح سے آپ دیکھیں اس طرح سے گوھر کیجئے آپ کا serially subject کا نام صحیح چھپا ہوا ہے کی نہیں یعنی کہ شروع والے یہاں پر جو دو subject ہیں یہ language ہو گئے اس کے بعد ویکلپک 1 ویکلپک 2 ویکلپک 3 اور اگر یہاں پر بھی ہے تو سمجھے کہ وہ optional ہے اس طرح سے آپ ملا کر دیکھیں آپ کا subject صحیح چھپا ہے کی نہیں اور اس سے پریشان ہونے کی جیرورت نہیں ہے کہ آپ کا ویکلپک کا یہاں آ گیا وہاں آ گیا یا پھر بھاسا ویسائے میں 3 دے دیا گیا اس کا جو serial number ہے جو جہاں subject ہونا چاہیے تھا وہ نہ بھی ہے تو کوئی problem نہیں دھیان بس وی دینا ہے کہ subject جتنا آپ نے چھونا تھا وہ سب کا سب یہاں پر ہے یا نہیں ہے matric کا dummy admit card کی بات کریں تو matric کا dummy admit card ابھی login کرنے پر school collegeوں کو بھی available نہیں کرائے گیا ہے تو student کو تو available کرانا ہے بھائی دور کی بات ہے جیسے ہی matric کا dummy admit card available ہوگا اس کا direct download link escalate study کے website پر ڈال دیا جائے گا آپ اس link کے بعد ہم سے download بھی کر پائیں گے اور دیکھ بھی پائیں گے لیکن ابھی تھوڑا سا اس میں سمیہ لگ سکتا ہے اس لئے تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا ہوگا تو دھنیواد دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں